جیرمی بونڈیا جو کی لگتار فور ٹائم مین فزیک چیمپئن بنے تھے مسٹر لامپیا میں جن کی فزیک کچھ الگ ہی لیبل پر مانی جاتی ہے جن کو ڈیفیڈ کرنے کے لیے بڑے سے بڑے ایتھریٹس کو نائٹ میر آ جاتے ہیں جس کے قارن بڑے سے بڑے ایتھریٹس اپنی کیٹاگریز چینج کر رہے ہیں وہ مین فزیک سے کلاسک فزیک ڈیویزن میں شفٹ ہو رہے ہیں جیسے کی ایک سیڈک ہیڈزووک جو کی تین سے چار سال سے سیکنڈ پلیس پر آ رہے تھے جیرمی کے بعد تو انہوں نے مین فزیک سے کلاسک فزیک ڈیویزن میں شفٹ کر لیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جیرمی کے سامنے ان کا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا کیونکہ جیرمی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو کوئی بھی آٹ ورک نہیں کر سکتا مطلب کہ ان کو کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا پر قسمت کبھی بھی بدل سکتی ہے دو ہزار اٹھارہ میں ان کو پیک ٹیئر آ گیا تھا چیسٹ میں جس کے چلتے ان کو سرجری کرانی پڑی تھی چیسٹ میں اور دو ہزار اٹھارہ میں ان کی پلیسنگ آئی تھی فورتھ اور فرسٹ آئی تھی برینڈر ہیڈرکسن اور ان کی پرپ کچھ اسی سے نہیں ہوئی تھی سرجری کے بعد جس کے قارن وہ سٹیج بر کافی آف دکھ رہے تھے ان کے ایبز کمپلیٹی واش آؤٹ ہو گئے تھے جس کے بعد جیرمی نے مینفزیک سے کچھ سمیں کے لیے آف لے لیا تھا اور دو ہزار انیس میں فرسٹ آئے تھے ریمٹ اینڈر مرز تو دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو مجھ سے کمیٹ سیکشن میں جلور پوچھیں میں اس کا آنسر دینے کی پوری کوشش کروں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ ہیں آئی بی بی پرو جوون سیگا بین جو کہ فیلیوین سے بلونگ کرتے ہیں یہ آج کل جیرمی بونڈیا کلون کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی فزیک کافی حد تک جیرمی سے میچ کرتی ہے ان کا بوڈی سٹکشن جیرمی سے کافی میچ ہوتا ہے اور سب سے مجھے دار بات تو یہ ہے کہ ان کے کوچ ان کے گروہ جیرمی ہی ہیں جب جوون نے کوئیٹ کلیسک پرو کھیلا تھا تو لوگوں کو ایک سمیں کے لیے لگا تھا کہ جیرمی ہی سٹیج پر اترائے ہیں کیونکہ ان کا بوڈی سٹکشن کافی حد تک جیرمی سے میچ کرتا تھا حالانکہ یہ جیرمی سے کچھ زیادہ مسئل ماس کیری کرتے ہیں پر شو کے دوران ان کی تھرڈ پلیسنگ آئی تھی پر مجھے لگتا ہے کہ یہ فرسٹ پلیسنگ ڈیزرو کرتے تھے جب ان کی بوڈی پاپ ہوتی ہے تو ان کی چیسٹ کو دیکھ کر مجھے آرنولڈ کی یاد آ جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی منی آرنولڈ ہے یہ ان کی ویسٹ کا سائز جیرمی سے تھوڑا بڑا ہے جیرمی ایک سمال ویسٹ کو کیری کرتے ہیں ابھی ایک ہفتے پہلے ان کا کوریا میں کامپیڈیشن تھا جس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی اور یہ ایک دم ڈریڈی لگ رہے تھے کوریا کے شو کو جیتنے کے لیے پر ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا اور یہ کوریا کا شو نہیں کھیل پائے وہ جے بہت ہی نراش ہو گئے جیرمی کی مجھے یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس پر بہت دھیان دیتے ہیں ان کے ایتھلیڈز کی بوڈی کافی ان سے کافی میچ کرتی ہے ان کا بوڈی سٹکچر ان کے جیسا ہی ہوتا ہے چاہے پھر وہ جوون ہو چاہے وہ میٹی آئیس ہو چاہے وہ انڈین ایتھلیڈ آجے ہو مجھے جوون کی فزیق میں ہر ایک چیز پرفیکٹ لگتی ہے جب بھی وہ فلیکس کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے ایتھلیڈز کو برابر کی ٹکر دیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کشی سمیں میں اولمپیا سٹیج کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی بوڈی اولمپیا لیول کی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں فیوچر میں ایسی ہی ویڈیو لاتا رہا ہوں بوڈی بیلڈنگ اور فیٹرنس کے ریلیٹڈ لیو اول